نمشکار دوستو گیارہ مائی دوہزار گیارہ پور چھ سال کا بچہ تیموتی پٹسند اسکول جانے کے لئے تیار ہوتا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی اسکول بس آ جاتی ہے اس کی ماں اس کے لئے ناشتہ تیار کر رہی ہے تیموتی اپنے سکول جاتا ہے اس کے قریب آدھے گھنٹے کے بعد اس کی ماں ایمی پٹسند اس کے سکول پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ پریوار میں کچھ گھٹنا گھٹی ہے وہ تیموتی کو واپس لے جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کی ماں ہے تو اسکول پرشاہ سن اس کے ساتھ تیموتی کو بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد ان دونوں کا کچھ پتا نہیں چلتا دوسرے دن چودہ مائی پر تیموتی کے پتا پلس میں ایک کمپلین کرتے ہیں اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی پتنی اور اس کا بچہ دونوں لا پتا ہیں اور پلس زور زور سے ان کی تلاش میں لگ جاتی ہے اور کافی کھننے کے بعد مشکت کرنے کے بعد بھی تیموتی کا کچھ پتا نہیں چلتا اور قریب دو دن کے بعد تیموتی کی ماں کی لاش ایک کھوٹل میں ملتی اور وہاں پر ایک پتر پرابت ہوتا ہے اور وہاں پر اس پتر میں لکھا ہے تیموتی صحیح ہاتھوں میں ہے اور اس کی چنتہ نہ کری جائے اور اس کو نہ ڈھونڈا جائے یہ پتر پولیس کو ملتا ہے اور اس کے بعد کئی جہاں چینجنسیوں کے دورہ تیموتی کا پتا لگایا جاتا ہے لیکن تیموتی کا کچھ پتا نہیں چلتا اس کے کئی سال کے بعد قریب آٹھ سال کے بعد دوہزار انیس میں پولیس کو ایک لڑکا ملتا ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تیموتی ہوں اور اس کے پتا کے دورہ اس پر وشواس نہیں کیا جاتا اس لیے جانچ ایجنسی اس کا ڈی اینے کراتی ہے اور ڈی اینے کے نتیجے آنے کے بعد پتا جلتا ہے کہ وہ لڑکا سچ مچ میں تیموتی نہیں ہے اور دوستو یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اس گھٹنا کے آج تک تیموتی پٹسنجد کے چھ سال کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کا کچھ پتا نہیں چلتا بہت گھنڈا پولیس نے جانچ ایجنسیوں نے اس کی پتا نہیں لیکن اس بچے کا آج تک کچھ پتا نہیں چلتا کچھ ایسی ہی گھٹنائیں ہمارے دنیا میں ہوتی ہیں ہمارے دیش میں بھی ہمارے دیش کے بہار بھی اور کئی لاپتہ لوگوں کا آج تک کچھ پتا نہیں چلتا اسی سیریز کو لے کر اسی سچی گھٹناوں کو لے کر ہم اس طریقے کی کڑیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیش آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو پھر پہ چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر دیں آپ سبی کا بہت بہت دنیا تو پھر پہ چینل کو لائک skate ساتھ شیئر کر寒ی چیز سارت آئے لیکی دیش کھٹا چیز سارت آئے ایسی کھٹا چیز سارت آئے